ناظرین آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں تونسا شریف میں وزیراعہ پنجاب سردار عثمان بزدار پر قتل کیس کی کہانی قتل کیس کے فیصلے کی کوپی تہہی کا نہیں اس نے حاصل کر لی سردار عثمان بزدار نے دیت دی نہ ہی لی نہ فیصلے میں شامل تھے قتل و غالط کا واقعہ دو فریقین کے درمیان پیش آیا ایف ای آر نے سیاسی ایمہ پر سردار عثمان بزدار کا نام شامل کیا گیا مقدمے نے سردار عثمان بزدار اور ان کے والد سردار فتح محمد کو سیاسی ایمہ پر شامل کیا گیا پولیس نے زمنی میں سردار عثمان بزدار اور سردار فتح محمد کو بے گناہ قرار دیا تھا انہیں بے گناہ قرار دینے کے بعد ملزمان فریقین قبیلہ چاکرانی اور لدوانی نے آپس میں فیصلہ کیا سولہ نامہ میں سجادہ نشین خواجہ عطاولہ تونسوی اور خواجہ نصر المحمود نے اہم کردار ادا کیا ملزم پارٹی کے ملک امام بخش نے پردہ اٹھا دیا سال اٹھانوے میں گواہ سانی سربل پریمیل سکول گواہ سانی سربل میں الیکشن کے دوران سادم ہوا قویلہ لدوانی اور چاکرانی کے درمیان الیکشن کے انتیجے میں چند افراد چاکرانی قتل ہوئے تھے بعد میں بلوچی جرگا خواجگان تونسوی کے ذریعے ہم نے اپذ میں سلو کیا ہے لدوانی اور چاکرانی ہیں اس میں چیف بزار کا کوئی تعلق نہیں تھا اس نے نہ کوئی دیت دیا ہے ہم نے اپنے قوم سے چندہ کر کے ان کا حقر سکھیا ہے سردار عثمان خان بزار اور سردار فتح محمد کا نام شامل ایف ای ایر میں کیا گیا تھا وہ کیا بنا اس کا وہ تو سیاسی اختلاف کی وجہ سے شامل کیا گیا تھا میرے خلاف بھی تھا لیکن بعد میں پولیس نے ان کو بے گناہ کر دیا ہے کس کس کو بے گناہ کیا تھا پولیس نے سردار فتح محمد خان کو عثمان خان بزار کو مجھے بھی بے گناہ کیا ہے پولیس نے میں نے صرف اپنے قوم کی طرف سے جیت سادم کو روکنے کے لیے تصویہ کرایا ہے اپنے قوم سے چندہ کر کے ان کی حقر سکھیا ہے پولیس نے بے گناہ کر دیا تھا سردار فتح محمد خان عثمان خان صلح میں شامل ہوئے سردار عثمان خان صلح تو خاجگان نے کیا ہے خاجگان توسوی نے سردار عثمان خان یا سردار فتح محمد نے کوئی دیا دیا ہے نہیں نہیں سردار نے کیا دینا تھا لدوانی چاکرانے کے درمیان سادم تھا وہ تو لدوانی کبھیلے نے دیا ہے چندہ کر کے موسیقی